اگلے نوز باوجود کوشش کے بھی میں لائک پورڈ نہ جا سکا پھانے میں اس قدر مصرفیت رہی کہ صرف جانے کی بھی فرصت نہ مل زدی دو چار ہنگامی نویت کے معاملات میں اٹھاکے اٹھاکے سے پہر ہو گئی میں اپنے کمرے میں بیٹھا بلوے کے مزمان کا بیان لکھ رہا تھا کہ ایک کانسٹیبل میں اندر آ کر بدایا ملک صاحب شمسو نامی ایک شخص آپ سے ملنا چاہتا ہے کیوں ملنا چاہتا ہے تم نے پوچھا نہیں پوچھا تھا جناب کانسٹیبل نے جواب دیا وہ کہتا ہے سب کچھ آپ کو ہی بتائے گا کہاں سے آیا ہے وہ چک بتیس سے جناب چک بتیس کے ذکر پار میں چونک اٹھا میں نے کانسٹیبل اسے پوچھا کیا نام بتایا ہے تم نے اس شخص کا شمسو جناب ٹھیک ہے تم دس منٹ کے بعد اسے اندر بھیجو ٹھیک دس منٹ کے بعد جو شخص میرے کمرے میں داخل ہوا وہ ایک سیارو اور چچک زدہ چہرے کا مالک تھا اس نے بتایا کہ وہ چک بتیس میں رہتا ہے اور چودری نیاز علی کے قتل کے بارے میں کوئی خاص بات بتانا چاہتا تھا شمسو نام کا وہ شخص ایک موچی تھا اور مذکورہ چک میں ہی اس کی ایک چھوٹی سی دکان بھی تھی رسمی کلمات کے بعد میں نے پوچھا تو اس واردات کے بارے میں کیا اطلاع دینا چاہتے ہو شمسو جناب پتا نہیں میری بات کی کوئی اہمیت بھی ہے یا نہیں وہ آجزی سے بولا لیکن میں نے ضروری سمجھا اس لیے آپ کے پاس چلا آیا اہم اور غیر اہم کا فیصلہ میں خود کرنوں گا میں نے کہا تم بات بتاؤ وہ بولا جناب جس رات چودری صاحب قتل ہوئے تھے اسی شام دو آدمی چودری صاحب کی حویلی کا پتاب اس سے پوچھنے آئے تھے میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا کون سے وہ دو افراد میں نے انہیں پہلی مرتبہ دیکھا تھا کیا وہ چک بتیس کے رہنے والے نہیں تھے نا جی شمسو موچی نے نفی میں سر ہلایا اگر وہ ہمارے چک کے لوگ ہوتے تو میں انہیں فورا پہچان لیتا پھر چک بتیس کا تو بچہ بچہ چودری صاحب کی حویلی سے واقف ہے وہ کسی دوسرے ہی علاقے کے لگتے تھے تمہارے علاوہ بھی انہوں نے کسی سے حویلی کا پتا پوچھا تھا یہ تو مجھے نہیں پتا جناب شمسو موچی نے کہا لیکن میں نے انہیں جتنی تفصیل سے حویلی کا پتا سمجھایا تھا اس کے بعد انہیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی ان کا حلیہ کیسا تھا میں نے پوچھا وہ دونوں شکل ہی سے چھٹے ہوئے بدماش نظر آتے تھے شمسو موچی نے جواب دیا ایک کی عمر لگ بر تیس سال تھی وہ دراز کامت تھا اور اس نے اپنا نام رنگو بتایا اور دوسرا میں نے جلدی سے پوچھا شمسو بولا دوسرے کا نام جبرو تھا اس کا قدر خاصا چھوٹا تھا لیکن جسہ بھاری برکن تھا اس کی عمر اندازن چھبیس تائیس سال تھی انہوں نے تمہیں اپنے نام خود ہی اتائے تھے یہ خیال میرے ذہن میں اس لیے آ گیا کہ کسی بری نیت سے چک بتیس میں داخل ہونے والے ان دو افراد کو اپنے نام بتانے کی ضرورت نہیں تھی اور اگر کسی کے اس افسار پار انہیں بتائے بھی ہوں گے تو وہ فرضی ہی رہی ہوں گے شمسو نے میرے سوال کا جواب دیا جناب میں نے خود ان سے ان کے نام پوچھے تھے میں نے پوچھا شمسو تم نے بتایا ہے کہ وہ دونوں شکل و سورت سے گنگیں دکھائی دیتے تھے اس کے باوجود بھی تم نے انہیں چودری نیاز علی کی حویلی کا راستہ رکھا دیا اور جناب چودری صاحب سے تو ہر قسم کے لوگ ملنے آتے ہی رہتے تھے وہ ساتگی سے بولا کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا اس روز کے بعد وہ دونوں پھر تمہیں چر بکتیس میں تو نظر نہیں آئے نہیں جناب شمسو نے نفی میں گردن جٹکتے ہوئے جواب دیا نہ اس دن سے پہلے اور نہ اس دن کے بعد میں نے پوچھا شمسو اگر تم دوبارہ ان کو دیکھو تو بہچان لوگے ایک لمحہ سوچنے کے بعد اس نے جواب دیا یہ ضرور میں ہنے ایک نظر دیکھ کر ہی بہچان لوں گا تم نے یہ اہم اطلاع تنی تاخیر سے کیوں دی ہے میں نے اسے تلطنش کی اب تو چودری نیاز علی کے قتل کو کئی روز گزر چکے ہیں وہ جی بس میرے دماغ سے یہ بات نکل گئی تھی میں نے کہا اور کوئی خاص بات تمہیں معلوم ہو تو وہ بھی جلدی سے بتا دو وہ بشانی کو تھام کر سوچنے لگا میں نے اس کی مشکل حل کرتے ہوئے کہا خاص طور پر کوئی ایسی بات جو ان دو مشکوک افراد کے بارے میں ہو اس نے چونکتے ہوئے بتایا دونوں آپس میں بہتے کرتے ہوئے کسی ملک نظام دین کا ذکر کر رہے تھے ایک دو مرتبہ ان کی زبان سے شاہ پور کا نام بھی نکلا تھا میں نے شاہ پور ملک نظام دین اور رنگو اور جبرو کے نام اپنے پاس نوٹ کر لیے اور دو چار رسمی باتوں کے بعد شمسو موچی کو رخصف کر لیا میں نے پولیس سے تعاون کرنے پر اس کا شکریہ بھی ادا کیا شمسو کے جانے کے بعد میں نے دوسادہ پوش پولیس اہلکاروں کو فوراں چک بتیس روانہ کر لیا میں نے انہیں ساری بات اور رنگو اور جبرو کے خلیے بالتفصیل مسم جا دیئے تھے انہوں نے چک بتیس میں اپنے طور پر نہائی تھی محتاط انداز میں یہ معلوم کرنا تھا کہ آٹھ اکتوبر کی شام مذکورہ دونوں مشکوک افراد نے شمسو موچی کے علاوہ بھی کسی سے مقتون چودری نیاز علی کی حویلی کا پتہ پوچھا تھا یا نہیں دونوں سادہ رباس پولیس اہلکار صبح صبح دوسرے روز واپس آئے ان کی تحقیق کے مطابق جبرو اور رنگو نامی کسی شخص نے اس روز کسی بھی شخص سے چودری نیاز علی یا اس کی حویلی کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا تھا اب یا تو وہ دونوں صرف شمسو موچی ہی سے حویلی کا پتہ پوچھ کر وہاں پہنچے گئے تھے یا پھر شمسو نے خرط بیانی سے کام لیا تھا میں کافی دیر تک سوچتا رہا کہ جھوٹ کوئی سے شمسو کو کیا فائدہ پہنچتا تھا لیکن میرے ذہن میں کوئی بات واضح نہ ہو سکی تقریباً دس بجے میں نے حوالدار بہادر علی کو ساتھ لیا اور ہم گھوڑوں پر سوار ہو کر چک بتیس کی جانی بروانہ ہو گئے چودری ریاض علی نے حویلی میں ہمارا عزت قبال کیا مجھے معلوم ہوا کہ چھوٹا چودری اکرم علی اُدھ حویلی میں موجود نہیں تھا میں نے ریاض علی سے پوچھا اکرم علی کدھر گیا ہوا ہے وہ کل سے لہور گیا ہوا ہے اس نے جواب دیا میں نے پوچھا وہ کسی خاص کام سے گیا ہے اس نے مجھے کام کے بارے میں تو کچھ نہیں بتایا وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا میرا خیال ہے گھونے پھونے گیا ہوا کیا وہ پہلے بھی لہور جاتا رہتا ہے کب ایک بار چلا جاتا ہے لہور میں آپ کے کوئی رشتہ دار وغیرہ بھی رہتے ہیں نہیں جناب ریاض علی نے نفی میں جواب دیا مارے سارے رشتہ دار جھانگ سرگود اور توبا ٹیک سنگھ میں رہتے ہیں پھر تو اکرام علی سیرت افریق کے لئے ہی لہور گیا ہوگا میں نے خیال آرائی کرتے ہوئے کہا یہی ہو سکتا ہے ریاض علی نے کہا اس کے دو چار دوست اس کے دو چار یار دوست وہاں رہتے ہیں ایک لمحے کے توقف سے اس نے پوچھا ملک صاحب بھائی صاحب کے قاتل کا کچھ پتا چلا ابھی تک تو کچھ پتا نہیں چلا میں نے کہا کفتیش چاری ہے انشاءاللہ بہت جلد سراؤں مل جائے گا نازلی کی کوئی خبر ملی نہیں ابھی اس طرف بھی اندیرہ ہے میں نے سادہ سے لہچے میں جواب دیا میں کہا لائل پور کے گول بازار کا چکر لگاؤں گا میرے لائک جو بھی خدمت ہو بتائیں ریاض علی نے تعاون امیز لہچے میں کہا میں ہر قسم کی مدد کے لئے تیار ہوں میں رشو سنسلے میں آیا ہوں جی حکم ملک صاحب اس نے مودب انداز میں کہا پھر اسے جیسے کشیاد آ گیا فورا اچھ کر کھڑا ہو گیا پہلے میں آپ کے لئے کھانے پینے کا بندوباز کرتا ہوں میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روپ دیا ایسے کسی بھی بندوباز کی فیلحال ضرورت نہیں ہے میں جب تک تمہارے بائی کے قاتل کو گرفتار نہ کالوں اس حویلی کا پانی بھی مجھ پر چائز نہیں ہے میری لہجے کی تاثیر نے اسے متاثر کیا اور وہ خموشی سے بیٹھ گیا میں نے اس کے چہرے پار نگاہ گالتے ہوئے کہا مجھے پتہ چلا ہے جس رات چادری نیاز علی کا قتل کیا گیا اسے شام دو اجنبی افراد آپ کی حویلی کا پتہ پوچھتے پر رہے تھے یہ میرے لئے یہ بالکل نئی اطلاع ہے پیاز علی نے چونکتے ہوئے کہا میں اس وقت سرگودہ گیا ہوا تھا لیکن بہرحال بعد میں تو یہ بات میرے علم میں آنا چاہیے تھی آپ کو کس نے یہ بات بتائی ہے میں نے کہا ہم عام طور پر اپنی معلومات کے ذراعے بتایا نہیں کرتے لیکن چونکہ یہ اطلاع آپ کے گاؤں ہی کے ایک بندے نے ہم تک پہنچائی ہے اس لئے نام بتا دینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے ریاض علی نے سوالیاں نظر سے مجھے دیکھا میں نے کہا اس بندے کا نام شمسو موچی ہے ہاں اس نام کا ایک موچی ہمارے چک میں ہے تو ریاض علی نے کہا میں ذرا بابی جمیلہ سے اس بارے میں پوچھتا ہوں وہ اٹھ کر ہوینی کے اندرونی حصے میں چلا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے آ کر بتایا کہ جمیلہ بھی ان دونوں اجنبی افراد کے بارے میں کچھ نہیں جانتی میں نے کہا ان دونوں افراد کے نام ہمیں رنگو اور جبرو معلوم ہوئے ہیں کیا تم ان ناموں کے افراد کو جانتے ہو وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا یہ نام میں نے پہلی مرتبہ سنے ہیں اور ملک نظام دین نہیں ہینا میں اسے بھی نہیں جانتا میں نے کہا وہ اپنی بابی جمیلہ کو یہاں بلالو یا پھر اس سے پوچھ کر آؤ آیا وہ رنگو یا جبرو یا نظام دین ملک کسی کو کسی بھی حوالے سے جانتی ہے وہ ایک مرتبہ پھر اٹھ کر اندر گیا اور واپس آ کر بتایا کہ جمیلہ ان تینوں ناموں سے ناواقف ہے میں نے پوچھا اکیم علی لہور سے کب تک واپس آئے گا امید ہے ایک آدھ دن میں آ ہی جائے گا وہ آئے تو اس سے بھی ان مشکوک افراد کے بارے میں زور پوچھنا میں نے تاقیدی لہجے میں ایک تعدری جیاز سے پوچھا ممکن ہے اس سے کچھ معلوم ہو میں آپ کی ہدایت کے باموجب عمل کروں گا ریاض علی نے یقین دلانے والے انداز میں کہا حلکہ میں اسے آپ کے پاس تھانے بھی دیں گا میں نے کہا ریاض علی میں تمہارے مقتول بائی کی خوابگاہ کو ایک مرتبہ پھر دیکھنا چاہتا ہوں تو خاص بات ہے کیا ہاں خاص بات ہی ہے میں نے موہم ساتھ جواب دیا اٹھ کر کھڑا ہو گیا آئے میرے ساتھ میں نے حوالدار بہادر علی کو وہیں بیٹھنے کو کہا اور خود چودری ریاض علی کے ساتھ مقتول چودری کی خوابگاہ برفوزے دیکھر قتل گاہ میں پہنچ گیا میں نے سرسری نگاہ سے خوابگاہ کا جائزہ لیا اور پھر ایک دیوار کے مخصوص حصے کی جانے بھی اشارہ کا تیزہ بچھا یہاں پر میں نے چودری نیاز علی کی ایک تصویر لگی دیکھی تھی وہ اب نظر نہیں آ رہی ہاں دیکھی تو میں نے بھی تھی وہ پرسوچ انداز میں بولا اس تصویر میں وہ اپنی تیسری بیوی نازلی کے ساتھ تھے ہاں ہاں بلکل وہی میں نے تصدیقی لہجے میں کہا کہاں گئی وہ تصویر میں گھر باروں سے پوچھتا ہوں اسی وقت خواب گاہ کے ایک کونے سے جمیلہ کی آواز ابری وہ تصویر میں نے یہاں سے اتار کر بڑے ٹرنک میں رکھ دی ہے وہ جانے کب سے ہمارے پیچھے وہاں آ گئی تھی مجھے پہلی مطبع اس کی موجودگی کا احساس ہوا تھا اور یہی کیفیت چودری ریاض علی کی بھی تھی میں نے جمیلہ کو مخاطب کرتے سے کہا وہ جس تصویر کی اشد ضرورت ہے وہ بولی میں بھی لے کر آتی ہوں کھڑی دیر بعد جمیلہ نے مذکورہ فریم شدہ تصویر لاکر مجھے تھما دی میرے چہرے کے تاثرات کو دیکھتے ہوئے چودری ریاض علی نے پوچھا کیا اس تصویر کی مدد سے بھائی صاحب کے قتل تک پہنچنا چاہتے ہیں کچھ ایسا ہی سمجھ لو کیا کوئی جادو تونے کا چکر ہے نہیں بھئی ایسی کوئی بات نہیں میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا میں جادو تونے کے مقابلے میں امنی جدو جہد پر ایمان رکھتا ہوں میں نے وہ تصویر ایک خاص مقصد سے حاصل کی تھی اس کا ذکر بعد میں مناسب موقع پر آئے گا کھوڑی دیر کے بعد میں حوالدار بہادر علی کے ہمراہ چودری کی حویلی سے نکل کر تھانے کی جانت روانہ ہو چکا تھا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمیٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر سبسکرائب نہیں کیا تو